رحم سے بشرا بی بی کی نو مہینے جیل کے بعد آج رہائی ممکن ہوئی اس پہ بڑی خوشی ہوئی بشرا بی بی نے بہت دلیری کے ساتھ نو مہینے جیل برداشت کیا سخت حالات میں اور ایسے جرم میں جو کبھی اس نے کیا نہ ہو ہر قسم کا زور زبردستی ہر قسم کی سختی برداشت کی لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہو رہی انہوں نے سختی برداشت کی ان کو جیل میں نہ کر دے گناہ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ خان صاحب پہ پرشر ہو الحمدللہ وہ سب سختیوں کے باوجود اس نہ صرف یہ کہ وہ بنیگالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گریبتاری دے دی تھی ہم اس کے دلیری کو اس کے جررت کو اس کے برداشت کو اس حوصلے کو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں آج الحمدللہ اس بات پر خوشی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سے توڑی دیر بعد بنیگالہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پاکستان تحریک انصاب کے ورکر سپورٹر اور لیڈرشپ میں ایک اور خوشی آئے گی اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خان صاحبی بہت جلد رہا ہوں گے میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ نو مہینے جیل میں نہ رہتی خان صاحب یہ سولہ مہینے سے جیل ہوتے انہوں نے لاسٹ ٹیم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر سو سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا بی بی کے جیل میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ خان صاحب پہ پرشور ڈالا جائے بی بی بھی پرشور ڈالا جائے لیکن الحمدللہ وہ سرخ رو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی عدالت کے ترو ہوگی انشاءاللہ 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 میرٹ پہ ہوگی کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے الحمدللہ قانون کے پاسداری ہوگی اور خان صاحب کی انشاءاللہ تعالیٰ رہائی ہوگی اور بہت جلد ہوگی میں پاکستان طریق انصاب کے سارے ووٹر سپورٹر لیڈرشپ کو جو پاکستان میں یا باہر ہے ان سب کو بشرا بی بی کے اس رہائی پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان کو رات کو رہا کر کے دوبارہ گرفتار کیا آج رہا کر جاری ہوتی ہے فوری طور پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے دیل کے حوالے سے کوسچن تو مارک ہو رہے ہیں کہ پہلے سے انتظامات مکمل تھے دیکھیں ان نے اور کون سے کیس میں آرسٹ کرنا تھا کون سے چیزیں جس میں پہلے سے آپ نے آرسٹ نہیں کیا آپ نے اس نے جو بڑے سارے فیاروں میں بھی آرسٹ کیا اس میں عدالت نے بیل دی آپ نے اس کو عدت والے کیس میں بھی آرسٹ کروا کی کنوکشن دی اس میں بھی عدالت نے ریلیو دی پہلے بھی تو شخانہ کے کیس میں آپ نے اس کو آرسٹ کر کے عدالت میں رکھا پھر ایک دوسرا تو شخانہ کا کیس آپ نے ڈال دیا تو یہ جتنا بھی ہوا ہے میرٹ پہ ہوا ہے کسی بھی پولٹیکل پرسن کو جب کے بی بی کے ساتھ ایک چیز آپ کو بتاؤں بی بی کا تو شخانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا بی بی کا تو شخانہ کے لسٹ میں نام نہیں تھا بی بی نے کوئی گپٹ لیا نہیں ہے بی بی نے کوئی گپٹ بیچا نہیں ہے بی بی نے کوئی پیسے دیئے نہیں ہے بی بی نے اس کا ٹیکس دیا نہیں ہے کیبینٹ کی لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا الیکشن کمیشن کے لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا ہمایون دیلاور صاحب کے کیس جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا یہ تو صرف ایک بہانہ تھا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے اور الحمدللہ عدالت نے اس کو لنگ دے کے صرف روح کیا ہے